مغربی پاکستان مغربی پاکستانیوں کے امتحان کا وقت آ پہنچا ہے آج صبح صویرے اندوستانی فوج نے پاکستان کے علاقے پر لاہور کی جانب سے حملہ کیا اور بارتی ہوائی بیڑے نے وزیر آباد اسٹیشن پر تھیری ہوئی ایک مسافر گاڑی کو اپنے بزدلانہ حملے کا نشانہ بنایا یہ پیش قدمی ان جارہانہ اقبامات کی ایک کھڑی ہے جو پچھلے پانچ مہینوں سے بارتی سامراج مسلسل کرتا چلا آ رہا ہے اس کا آواز مئی کے مہینے سے ہوا جب انہوں نے جنگ بندی لائن کو توڑا اور کارگل کے علاقے میں تین چوکیوں پر قبضہ کر لیا اقوام متحدہ کی متاخلت پر ہندوستانیوں نے عارضی طور پر ان چوکیوں کو خالی کر دیا تھا لیکن آگست کے مہینے میں ہندوستانیوں نے ان پر دوبارہ قبضہ جمع لیا ہندوستانیوں نے اپنی جارہانہ سرگرمی کو جاری رکھا اور بڑھتے بڑھتے تیتوال کے علاقے میں بھی ہماری چوکیوں پر قبضہ کر لیا اور پوری قوت اور جنگی ساز و سامان کے ساتھ اوڑی اور پنکی علاقے کی طرف بڑھ گئے ہندوستانیوں نے ماز جنگ بندی لائن توڑنی ہی پر اکتفاہ نہیں کیا بلکہ پاکستانی علاقے میں آوان کے گاؤں پر گولہ باری کی اس قدر اشتہال انگیزی کے باوجود ہم نے جس ضبط و تحمل سے کام لیا اسے ہندوستانیوں نے غلط سمجھا ہندوستانی حملے کو روکنے کے لیے آزاد کشمیر کی افواج کو بمبر کے علاقے کی طرف مجدورن بڑھنا پڑا ہندوستان نے اپنے ہوائی دیرے کو بھی اس جنگ میں بے درید دکھیل دیا اور اس طرح حالات کو اور زیادہ خطرنات بنا دیا اس وقت تک تمام دنیا پر ظاہر ہو گیا تھا کہ کشمیر میں انگیزی جارہیت کا اصل مقصد پاکستان پر حملہ کرنا ہے آج انہوں نے اس کا آخری ثبوت بھی دے دیا ہے اور اپنے ان ناپاک ارادوں کا برم کھول دیا ہے جو شروعی سے پاکستان خداف ان کے دلوں میں پردوش پا رہے تھے دارتی ازمران شروعی سے پاکستان کی وجود سے نفت کرتے رہے ہیں اور مسلمانوں کی علاقہ آزاد مملکت کو انہوں نے کمی دل سے تصمیم ہی نہیں کیا پچھلے اثارہ بڑھ سے وہ پاکستان کے خلاف جنگی تیاریاں کرتے رہے ہیں انہوں نے چین کا ہوا مازفلی یہ کھڑا کیا کہ وہ مغربی مبالک سے زیادہ سے زیادہ افواج فوجی امداد حاصل کرنا چاہتے تھے ہمارے بعض دوستوں کو بھارتی اغمرانوں کی ذہنیت کا علم نہ تھا اور وہ ان کی اس بھوکے میں آگئے کہ شاید اندوستان پوری طرح مسلح ہو جانے کے بعد تین سے جنگ کرنے کے قابل ہو جائے گا ہم شروعی سے یہ جان گئے تھے کہ یہ اتیار ہمارے خلاف استعمال ہوں گے وقت نے اسے سچ ثابت کر دکھایا ہے اب جبکہ اندوستانی حکمرانوں نے اپنی روایتی منافقت اور دلی سے کام لیتے ہوئے پا قیدہ اعلان جنگ کے لیے بغیر اپنی فوجوں کو پاکستان کی مقدس سرزمین پر حملہ کرنے کا حکم دے دیا ہے تو ہمارے لیے صرف ایک ہی راستہ رہ گیا ہے اور وہ یہ کہ ہم ان کی حملے کا ایسا منٹو اور جواب میں کہ اندوستانی حکمرانوں کے ناپاک سامراجی منصوبوں کا خاتمہ ہو جائے اندوستانیوں نے لاہور کے دلیر اور بہادر لوگوں کو سب سے پہلے للکارہ ہے تاریخ میں لاہور کے دلیروں کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ بھی ہوا پاکستان کے دس کروڑ عوام دین کے دل کی دھڑکن میں لا الہ اللہ محمد رسول اللہ کی صدا گوند رہی ہے اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک دشمن کی توپے ہمیشہ کے لیے خاموش نہ ہو جائیں اندوستانی حکمران شاید ابھی نہیں نانتے کہ انہوں نے کس قوم کو للکارہ ہے ہمارے دلوں میں ایمان اور یقین موقع ہے اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہم سچائی کی جنگ لڑ رہے ہیں ہم پورے اتحاد اور عظم کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کریں گے اللہ تعالیٰ کا واضح اشار ہے کہ فتح ہمیشہ تچکی ہوتی ہے ملک میں آج ہنگامی صورتحال کا اعلان کر دیا گیا ہے جنگ شروع ہو چکی ہے دشمن کو فنا کرنے کے لیے ہمارے بہادر فوجیوں کی پیش کرنی جاری ہے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی مسلح فوجوں کو اپنے جور دکھانے کا موقع عطا کیا ہے ان کا جذبہ فداکاری اور آئینی علم ہمیشہ ان کے ساتھ رہا ہے ہماری فوجین دشمن کو ختم کرنے میں انشاءاللہ کامیاب ہوں گی حکومت پاکستان اس صورتحال کے مقابلہ کے لیے پوری طرح تیار ہے اور تمام ذرائع اس کے لیے استعمال کیے جائیں گے حملہ آور کے مقابلے کی اس جد و جہد میں ہمیں یقیناً ان تمام ممالک کی امدردی اور امائت حاصل ہوگی جو امن اور آزادی پر یقین رکھتے ہیں ہم اقوام متحدہ کی چارٹر کے ساتھ میں باپ کے مطابق اپنی انفرادی اور اجتماعی مدافق کے حق کو استعمال کر رہے ہیں میرے عزیز امو اپنوں اس آزمائش کی گڑی میں آپ کو مکمل طور پر پرسکون اور متحد رہنا چاہیے آپ میں سے ہر ایک کو ایک عظیم فرض ادا کرنا ہے یہ فرض آپ پوری ایمان اور وفاداری سے ادا کیجئے اللہ تعالیٰ جو رہیم و کریم ہے آپ کو ضرور کامیابی بخشے گا حق و انصاف کیلئے لڑنے والوں کو کبھی ناکامی نہیں ہوئی جس فتنہ نے ہماری سردوں پر سر اٹھایا ہے وہ انشاءاللہ تباہ ہو کر رہے گا میرے امو اپنوں آگے بڑھو اور دشمن کا مقابلہ کرو خدا تمہارا حامی و ناصر ہو آمین پاکستان باند آباد موسیقی 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 موسیقی